بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سے تھیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ تحریم میں اشاد فرمایا ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ مڑا وہ آگے چلے گئے اور اپنی حاجت پوری گئی جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا اے امیر المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے وہ کون سی دو تھیں جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے فرمایا اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن عباس آپ پر تاجب ہے یعنی آپ کو پتہ نہیں اس سے عائشہ اور حفظہ مراد ہیں یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا میرا ایک انساری پڑوسی مدینہ کے بلاندے ہاتھ میں بنی امیاب بن زید کے گھاؤں میں رہتا تھا میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا ہم باری باری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے لیکن جب ہم مدینہ میں انسار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انساری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا وہ کہنے لگی آپ میرا جواب دینا کیوں برا سمجھتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں اور ان میں سے کوئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا رہتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں گبرا گیا اور کہا ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گی پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفظہ کے پاس چلا گیا میں نے حفظہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ میں رکھتی ہے حفظہ نے کہا ہاں میں نے کہا جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوئی کیا تم اللہ کے غزب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو یاد رکھو ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو بہت فرماشی کیا کرو اور نہ جواب دیا کرو اور نہ آپ سے ناراض ہوا کرو اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کر تو اس دوکے میں مت آ تیری حمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تو اس سے زیادہ اسے چاہتے ہیں اس سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اشارہ حضرت عمر مومنین آئشہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انساری ساتھی مدینہ سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹ کھٹانے لگا میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے میں نے یوں ہی یہ سنا تو کہا حفظہ تباہ و برباد ہو گئی ہو تم میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمرہ پڑی اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بالا خانہ میں جا کر لیٹ گئے میں وہاں سے نکلا اور صدہ اپنی بیٹی حفظہ کے گھر چلا گیا میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی میں نے کہا کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں سمجھا دیا تھا اب بتاؤ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے وہ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں خود ہی پوچھ لیں میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کے ممبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جاؤ اور عرض کرو عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے دربان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میری عرض پہنچائی مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی یہاں تک دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی میں یہ خاموشی سے سمجھتا تھا لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی مگر پھر بھی حضور نبی کریم نے خاموشی اختیار فرمائی پس جب تیسری بار میں نے گنام کو اندر اجازت کے لیے بیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ گنام نے مجھے کہا اے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچونا وغیرہ نہیں تھا اور آپ کے پہلو مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے تھے اور چمڑے کے تکیہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں خجور کی چھال بری ہوئی تھی میں نے سلام عرض کیا اور دریافت کیا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی آپ نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں مجھے یہ سنکار بہت اتمنان و سکون ملا پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانی کو چند باتیں کی جن سے آپ مسکرہ دئیے اور پھر حفظہ کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق نصیت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا جس سے آپ دوبارہ مسکرہ دئیے روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی یہ طلاق رجعی تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا یہاں تاکہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے اس کے بعد اب اللہ عزوجل کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی حفظہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفظہ کے مامو عثمان قدامہ اور پسران مزون رضی اللہ عنہ آپ کی پاس آئے حضرت حفظہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی اتنے میں اللہ کے نبی بھی تشریف لے آئے حضرت حفظہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا آپ حفظہ سے رجعت کر لیں کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی شارہین کرام نے اس حدیث پاک کی روز سے بہت زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں جیسا کہ طلاق رجعی وغیرہ کے احکامات مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک اہم بات ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت اور مقبولیت و محبوبیت بھی بیان کی جاتی ہے بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار کے پہلے کو اجاگر کیا گیا ہے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک آپ کی مرکد پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں آپ کے صدقے کامل دین آتا فرمائے آمین سما آمین